یہ رکسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹراما ہاسپٹل آیا ہے پورے نورت کی فیسلٹی کے لیے تو ہمارے ساتھ یہ ڈراما کیوں کیا جا رہا ہے کیوں وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہے کیوں وہاں پر سٹاپ ایولیبل نہیں ہے کیوں وہاں پر ہم لوگوں کا علاج اچھی طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں ایک اور مسئلہ تھا یہاں پر کہ ہمارے پاس ایک ہاسپٹل تھا جس کا نام سب دیوزن ہاسپٹل پٹن تھا جو کہ بند کیا گیا ایک سازش کی تحت سے اور آج تک وہ ہاسپٹل ہمارا چالو نہیں کیا گیا ہم رکسٹ کرتے ہیں پرزور خلوس سے اپنے عالی حکام کو کہ اس بارے میں جلد سے جلد کوئی اچھا سٹ اپ اٹھائے اور جو ہمارا ہاسپٹل سب دیسٹک کہا گیا تھا جو کہ کہیں پر ہمیں دکھا نہیں بلکہ وہ ایک سی اے سی ہاسپٹل تھا وہاں پر اسی کو کنورجن کیا گیا اور ٹرامو ہاسپٹل کے جو سپنے ہمیں دکھائے جا رہے ہیں وہ سی اے سی وہاں پر انہوں نے شفٹ کر دیا اب ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو سی اے سی مین بازار میں ہے اس کو جلد سے جلد فنکشنیبل بنایا جائے اور دوسرا ہاسپٹل ہمارا جو ٹراما ہے ٹراما کو ٹراما کر کے چالو کر دیا جائے نہ کہ ڈراما کر کے چالو کیا جائے جی بتائیں ہاں جی میں منسپلٹی چیئرمن پریتپال سنگھ ابرائے بوٹ رہا ہوں جیسے کی میرے بھائی باپار منڈل کے پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ہی بتایا ہے اس ہاسپٹل کے بارے میں اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی اپروچ کیا ہے کمیشنر سیکٹری ہیلتھ ڈولو صاحب سے بھی اور ڈریکٹر صاحب سے بھی کیونکہ ہماری یہاں بہت پرابلمز ہیں یہ ہاسپٹل ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے جو ہمارا یہاں پہ ٹراما انہوں نے دیا وہ نام کا ٹراما ہے یہ مطلب ہم سمجھے گی ٹراما ہے ٹراما ایک پورے ڈسٹک کے لیے ہوتا ہے یہ صرف انہوں نے ہمارا سب ڈسٹک ہاسپٹل جو تھا اس کو شفٹ کرنے کے لیے ڈراما کھیلا ہے سارا اس لیے ہم اس وقت لیٹنٹ گورننر ساتھ سے میں اپیل کرتا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اور لوگوں کی ڈیمانڈ سے کہ اس کو ہمیں واپس سب ڈسٹک کو یہ حالت میں واپس دیا جائے اور جو ٹراما ہے ٹراما کو ٹراما کا نام دیا جائے اس کے علاوہ ہمارے اس وقت الیکٹرسٹی کی پرابلم بہت ہے ہمیں پورا پاور نہیں مل رہا ہے اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا یہاں سٹیشن سبٹویزن سٹیشن ہے وہ پیچھلے نیٹ کرتے ہیں لوگوں کی طرح سے کیونکہ لوگ سفر کر رہے ہیں اس وقت ہمیں چوبیس کے پتلے چودہ گھنٹے پاور دے دو لیکنٹینیو دے دو میٹرڈ ایریا میں ہو کر بھی ہم تو میٹرڈ ایریا کی بھیل بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جو علاقے ان لوگوں نے جڑائے ہیں وہ میٹرڈ ایریا میں نہیں آتے ہیں ان کو بھی دس گیارہ گھنٹے کا پاور ملتا ہے اگرچہ ہم کو ملتا ہے پر جب ہم دیکھتے ہیں دس گھنٹے کی کٹیلمنٹ جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس میں بھی ہمیں تین یا چار گھنٹے بجلی فراہم ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہماری گورنمنٹ کی ہے سب سے بڑی ناکامی ہماری پی ڈی 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 پارٹمنٹ کی ہے سب سے بڑی ناکامی ہمارے تینوں ڈبل اے ایز کی ہے کہ جو آپس میں مل جھلکل کٹیلمنٹ کا پروگرام نہیں بناتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری پوری عوام پورا تحصیل سفر کرتا ہے یہاں اور ہمارے پاس تقریباً چار گھنٹے کی بجلی بھی نہیں ہوتی ہے اور ہم رکیسٹ کرتے ہیں گورنر صاحب سے ڈی سی صاحب سے ایز ڈی ایم صاحب سے تاثیل دار صاحب سے ہر ایک اپگریڈ کر کے اس کی پینلس ٹھیک کر کے ہمیں یہ فیسلٹی دی جائے ورنہ لوگوں میں بہت گم و گصہ ہے کیا پتہ اس وقت تو ہم سنبھال رہے ہیں کیا پتہ آئندہ ہم یہ سیچویشن سنبھال سکے یا نہ سکے لوگ اگر سڑکوں پر آگئے لائن آرڈر بریک کر دیا تو اس کے ذموار ہم نہیں اس کے ذموار ہمارے حکمران ہوں گے